اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بریڈ پکوڑا تھوڑے ڈیفرن سٹائل میں بناوں گی تو چلی آئیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیئے ہیں آدھا کلو آلو تو میں نے ان کو بوائل کر کے سیمپل پانی میں نمک دال کے ان کو بوائل کر لیا تھا اور ان کو میش کر لیا تو اب ہم اس کے اندر دالیں گے ایک ادت پیاس جو کہ میں نے باری باری کاٹ لیا ہے تو وہ اس کے اندر جائے گا بہت جلدی بنتے ہیں مزے دار سے سیمپل سے جلدی جلدی بنا کے آپ لوگ افتاری کے ٹائم پر سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ادت دھاری مچ اور وہ میں نے کٹ کے ڈال دیئے تو یہاں پر میں نے لیا ہے سوکھا مرے پاس پودینہ تھا آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش ڈال دیں تو سوکھا پودینہ ہے تو میں اس کو ہاتھوں کا ایسے مسل کے تو یہ میں اس کے اندر اینٹر کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے پاس ہرا دھنیا وہ بھی میں ون ٹیبل سپون ہی لے رہی ہوں جتنا میں نے وہ لیا ہے اتنا ہی میں نے پودینہ لیا ہے ہرے دنیا ہمیں پلے دنیا میں ہری جو ہے یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ فریز فارم میں ہے آپ چاہیں تو فریش ایٹ کر لیں چاہیں تو ڈرائی ایٹ کر لیں یہ ٹوٹلی اپ ٹو یو اب ہم یہاں پر اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں اپنے مسالے جو کی کچھ یوں ہیں نمک لیا ہے تقریباً 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈا لیا ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈا لیا ہے 1 ٹی سپون ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے پوٹیٹو میش اچھی طرح ہونے چاہیے اس کے اندر وہ لنپس نہیں آنے چاہیے جو گلٹیاں سی ہوتی ہیں مطلب آلو تھوڑے سے جس طرح ہم سموسوں کے لیے اکثر بناتے ہیں وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل فولی میشد ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے ان کو بریٹ کے اوپر کوٹ کرنا ہے تو یہ اچھے سے میش ہوں گے تو یہ کوٹ ہوں گے درواز یہ پھر صحیح کوٹ نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے بیٹر میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہاں پر اب ہم نے بنانا ہے بیسن کا گھول جو کہ ہم نے اس کے اوپر کوٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے میری تھوڑی سی ویڈیو سٹاک کی تھی جس کی وجہ سے وہ پروپر ویڈیو نہیں بن سکی تو میں یہ آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے لیا تھا ایک کپ بیسن اس کے اندر میں نے ڈالا تھا ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میرچ کا پاودر ہایف ٹی سپون ہلدیありがとう تھوڑا سا سوکھا دania یعنی ہایف ٹی سپون سوکھا دania پاودر اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا ون ٹی سپون زیرہ اور اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے دھارا دھنیا یہ چیزیں پہلے کر کے اچھے سے مکس کرنا ہے پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تقریباً دو بڑے چمچ بھر بھر کے ٹیبل سپون کارن فلور کے اس کا پتلا سا بیٹر بنا لینا ہے اتنا پتلا تو ہم ریلی ویری سوری یہاں پہ ویڈیو تھوڑی سی میری جو ہے وہ کٹ ہو گئی تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے نمک ایک دفعہ پھر پیٹ کر دیتیوں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون سکھا دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ اور 2 ٹی بل سپون کارن فلور اور پانی ڈال کر ہم نے اس کا پتلا سا بیٹر بنا لیا اور اس میں تھوڑا ہنہارا دھنیا ایڈ کر دیا تو چلیے اب ہم اپنے بریڈ تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بریڈ کے سلائسز لے لی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کو جتنے بیٹر پہ جتنے لگتے ہیں آپ اپنے بریڈ کے سلائسز لے لیں تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک قدد نائف یہ والی میں نائف لے رہی ہوں اور اس کی مدد سے میں اس پہ سپریڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو کنارے کٹ لیں چاہیں تو نہ کٹیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے رہنے دے تو اچھی بات ہے اتارنا چاہیں تو آپ اس کو اتار بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو بریڈ کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے آپ بھی کہتے ہوں گے میں نے بھی تک آپ کو پکوڑوں کی کوئی خاص ریسپیز نہیں بتائی ہیں لیکن میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک سپیشل ریسپی شیئر کی تھی جو کہ تھے بینگن کے بھرے ہوئے پکوڑے بہت مزے کے بنتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ پکوڑے میں نے اس لیے نہیں سکھایا کیونکہ ہر ایک فیملی ہر ایک گھر کا جو ہے وہ پکوڑے بنانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ پکوڑوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرمائز کیا جاتا ہے تو اس لیے میں نے پکوڑے میں نے آپ لوگوں کو نہیں سکھایا تو آپ یہ دیکھیں اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ٹرائنگل شیپ میں کاٹ لیں اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹرائنگل شیپ میں کاٹ لیں تو میں چھوٹے چھوٹے سے ٹرائنگل کروں گی یہ دیکھیں ایک سینٹر سے ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کو اس طرح کر کے اس طرح سے کٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بنائیں وہ زیادہ کیوٹی لگتے ہیں اور بنانے میں بھی احسانی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لیا ہے اچھے سے اور یہ اس کو میں نے اب میں اس کو پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی اور اسی طرح سے میں سارے ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہوں ہم نے سارے بریٹ پکوڑاس ریڈی کر لی ہیں تو چلیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں یہاں پہ کڑائی لیا ہے کڑائی ہماری جو ہے فل گرم ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک بیٹ کے سلائز کو اٹھانا ہے اور ہم نے یہ جو بیٹر بنایا تھا یہ اولا جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس کے اندر ڈپ کر کے اس کے اندر کٹ کر رہی ہوں اچھے سے میں اس کے اندر کوٹ کر رہی ہوں چاروں سائیڈ اچھے سے پوٹ ہونی ضروری ہے دھیان رکھیں گا بیٹر آپ کا پتلا ہونا چاہیے یہ دھیان رکھیں گا اگر آپ کا بیٹر گاڑا ہوگا تو آپ کی بیٹ پکوڑاس بلکل اچھے نہیں بنیں گے ایوان آپ کی بیٹ بھی ٹور سکتی ہے اور کرسپی تو بلکل بھی نہیں بنیں گے پھر وہ ایسے ہی وہ مزے کے نہیں ہوتے موتے موتے سے جیب سے بنتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو گرم گرم میں اس کو اپنے بیٹ پکوڑاس جو ہے وہ اچھے سے ڈپ کر کے اس میں ڈالی جا رہے ہیں اور ایک بات کا دیان رکھیں جس کے ہم آپ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے تھوڑا سا ایکسس جو ہوتا ہے وہ اس کو ایسے ریموز کر دیں ایسے ریموز کر کے آپ اس کے لئے ڈالیں فلیم ہماری میڈیم تو بھائی پہ ہے اور اسی میں ہم نے اس کو پک کرنے ایکسس کو میں ساتھ ساتھ نکال رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے جتنے آتے ہیں آپ ڈالتے جائیں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے فرسٹ اس کا بیچ بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے ورن ایک اور میں ڈال رہی ہوں اب یہ پک رہے ہیں ہم نے اس کو ٹرن نہیں کرنا یہ تھوڑے سے ایک سائٹ سے ہو جائیں گے تو ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے ٹرن کریں گے پھر تو یہ دیکھیں یہ ون سائیڈ تقریباً ہو چکے تھوڑے دیر کے لیے ہم نے ان کو بلکل چھوڑ دیا تھا اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے ٹرن کر دیں گے اب ان کو کلر نہیں آئے گا کیونکہ کلر دینے کے لیے ہمیں اس کو مزید ٹائم دینا پڑے گا تو ابھی ہم صرف اس کو ون بائی ون ٹرن کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں ٹرن کر رہی ہوں کلر دینے کے لیے ہم اس کو ایکسٹر ٹائم دیں گے تاکہ اس کو کلر آ جائے گا تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے تو یہ کک بھی ہو جائیں گے کرسپی ہو جائیں گے اور ان کو اچھا سا کلر بھی آ جائے گا اب ہم اسے ون سائیڈ مور ٹرن کر رہے ہیں دوبارہ سے میں اس کو ٹرن کریں تو یہ دیکھیں اس کا کلر آ چکا ہے کتنا مزیدار سا اس کا کلر آ گیا ہے تو بس اب ہم دوسری سائیڈ سے اس کو اسی طرح ہی کلر دیں گے اور پھر ان کو ہم نکال لیں گے اپنی پلیٹ میں تو یہ دیکھیں گے بلکل اچھے سے کھو چکے ہیں کتنا پیارا ان کا کلر آ چکا ہے اس سے زیادہ ڈاگ کلر نہیں دینا ہے اتنا کلر لازمی دینا ہے نہ ہی اس سے ڈاگ دینا ہے تو اب ہم دیکھیں اس کا ایکسس جتنا بھی آئل ہے ہم اس کو نکال رہے ہیں اچھے سے اور اب ہم اس کو اپنے پلیٹ میں ڈال لیں گے اسی طرح میں باقی کے بھی بنا لیتی ہوں تو تیار ہے ہمارے مزیدار سے پٹیٹو بریٹ پکوڑا تو آپ بھی جائیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کیونکہ اب تو تھوڑا سر تھوڑے رمضان کے بلکل تھوڑا سر روزے رہ گئے ہیں تو یہ ایک یونیک سی مزیدار سی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعا میں جاتا رکھئے گا آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ہے تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے جلدی ملوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میری ریسپی کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ